اس کہانی کے دو میل لیڈ ہیں اور انہی دونوں کے اردگرد اس فلم کی ساری کہانی گھومتی رہتی ہے تو کہانی کی شروعات میں ہم اس کے پہلے لیڈ پارک کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت ہی ایماندار پولیس والا ہے اور اپنی اسی ایمانداری کے چلتے پچھلے کچھ مہینوں سے اس کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں پارک کی لائف میں کچھ ایسے کیسز رہے ہیں جو ابھی تک سولپ نہیں ہو پائے اور انہی کی ٹینشن کی وجہ سے اسے انسومنیا یعنی نین نہ آنے کی بیماری ہے پارک کی وائف کسی دوسرے شہر میں جوب کرتی ہے جس وجہ سے ان دونوں کا ملنا صرف ویکنڈز پر ہی ہو پاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو ان دونوں کے بیچ کا رشتہ کافی اچھا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر کافی ٹرسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پارک کے ہاتھ یہاں ایک نیا کیس لگائے کرائم سین کو دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ پچاس سال کا کوئی آدمی جو اصل میں ایک ہائیکر تھا پہاڑوں کے نیچے اس کے ڈیڈ باڈی ملی ہے شروعاتی انویسٹیگیشن سے تو یہی لگتا ہے کہ اس آدمی کی موت پہاڑوں سے گر کر ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا یا کسی نے جان بوچ کر اسے مارا اسی بات کی تحقیقات پارک اور اس کی ٹیم کو کرنا ہے انویسٹیگیشن کے دوران پارک کو اس مرے ہوئے آدمی کا فون ملتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس فون کے وال پر اس آدمی کی کسی جوان خوبصورت لڑکی کے ساتھ فوٹو لگی ہوئی ہے ان دونوں کے بیچ کا ایس ڈیفرنس دیکھ کر تو پارک کو یہی لگتا ہے کہ یہ لڑکی جرور اس مرنے والے آدمی کی بیٹی ہوگی لیکن جب بعد میں وہ لڑکی اس باڈی کی پہچان کرنے کے لیے یہاں پر آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو اصل میں اس مرنے والے آدمی کی وائف ہے اس لڑکی کا نام ہے سونگ اور یہی اس فلم کی دوسری مین لیڈ ہے یہ لوگ اوبزرو کرتے ہیں کہ سونگ کو دیکھ کر تو ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ اسے اپنے ہزبینڈ کے مرنے سے کوئی بہت زیادہ دکھ ہوا ہے اس کے بعد جب پارک اس سے اکیلے میں پوستاش کرنا شروع کرتا ہے تو سونگ کہتی ہے کہ میرے ہزبینڈ جیسی موت چاہتے تھے انہیں ٹھیک ویسی ہی موت ملی ہے اس لیے مجھے ان کے مرنے کا کوئی بہت زیادہ افسوس نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سونگ کے ہزبینڈ ایک ہائیکر تھے تو وہ چاہتے تھے کہ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے ہی وہ اپنی آخری ساس لیں انٹروگیشن کے دوران پولیس کا پہلا شک سونگ پر ہی جارہا تھا اس لیے وہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں یہاں پولیس کو پتا چلتا ہے کہ سونگ کے شریر پر چوٹ کے کافی سارے نشان ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ سونگ کا ہزبینڈ اس کے ساتھ کافی مار پیٹ کیا کرتا تھا وہ سونگ کو لے کر اتنا زیادہ پوجیسپ تھا کہ اسے اپنی پرسنل پروپرٹی مانا کرتا تھا سونگ جب اپنے ہزبینڈ کے ڈیڈ باڈی کی فوٹوز دیکھتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہنسی آنے لگتی ہے پولیس والوں کو سونگ کا یہ بیہیور دیکھ کر کافی عجیب لگ رہا تھا لیکن پارک اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہر انسان کے رییکٹ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے بھلے ہی سونگ اوپر سے ہسنے کا دکھاوا کر رہی ہو لیکن اسے اندر ہی اندر اس بات کا دکھ جرور ہوگا پارک اپنے جونئر کے ساتھ چوری چھپے سونگ پر نظر رکھنے لگتا ہے سونگ ایک نرس ہے جو کسی کیر ٹیکنگ کمپنی کے لیے بھلے لوگوں کی دیکھ بال کرنے کا کام کرتی ہے اس کے آفیس سے پارک کو پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں کی سب سے بیسٹ کیر ٹیکر ہے پارک کو یہ بات کافی حیران کر رہی تھی کہ سونگ کے ہسنگ کو مرے ہوئے ابھی پانس دن بھی نہیں ہوئے اور اتنی جلدی اس نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا اسی دوران پوشٹ مارٹم کے سمیں سونگ کے ہسنگ کے ناکھونوں میں کسی دوسرے انسان کا بلڈ ملتا ہے پولیس کو اس بات کا شک ہوتا ہے کہ وہ بلڈ سیمپل شاید سونگ کہی ہوگا اس لیے اس کے ڈینے کی جاج کرنے کے لیے سونگ کو پولیس ٹیشن بلائے جاتا ہے اسی بیچ پارک کا جونئر اس اور لیڈی سے ملنے کے لیے جاتا ہے جس کی کیر ٹیکنگ کا کام سونگ کو ہی دیا گیا ہے سی سی ٹی وی فٹیج کے انسار جس دن سونگ کے ہسنگ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا اس دن سونگ اس عورت کے ساتھ اسی گھر میں تھی وہاں پہنچ کر اس کے جونئر کو کوئی خاص جانکاری تو نہیں ملتی بس وہ اتنا ہی کہتی ہے کہ سونگ اس کا بہت خیال رکھتی ہے اور اس نے گانے سننے کے لیے اس عورت کو ایک نیا فون بھی دیا ہے ادھر پولیس ٹیشن میں سونگ اس بات کو ایکسپ کرتی ہے کہ اس کے ہزبینڈ کے ناکھونوں میں جو بلڈ سیمپل ملا ہے وہ اصل میں سونگ کا ہی ہے وہ کہتی ہے کہ اس دن ہائیکنگ پر جانے سے پہلے ان دونوں ہزبینڈ وائف کے بیچ کافی جھگڑا ہوا تھا پارک اس سے اس کے پیچھے کی وجہ پھوستا ہے سونگ اسے بتاتی ہے کہ وہ پوری طرح سے کوریان نہیں ہے بلکہ چائنا سے یہاں آئی تھی جس وجہ سے اس کو یہاں کی لینگویج بہت اچھے سے نہیں آتی اس کے علاوہ اس کے ہزبینڈ کو ماؤنٹن پر جانا کافی پسند تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سونگ بھی اس کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے جائے کرے انہی باتوں کو لے کر ان دونوں کی بیچ تھوڑی کم بنتی تھی اور آئے دن جھگڑے ہوا کرتے تھے لیکن اپنی یہ ساری کہانی بتاتے ہوئے سونگ بیچ بیچ میں اپنی ہنسی نہیں روپ پاتی تھی اور اس کی انہی رہس سمائی اداؤں کی طرف پارک اب اٹریکٹ ہونے لگا تھا پارک کا جونئر یہ دیکھ کر تھوڑا حیران اور غصے میں تھا کہ مرڈر کے اس سسپیکٹ کے ساتھ اس کا سینئر اتنے اچھے سے پیش کیوں ہارا ہے بریک کے دوران وہ اس کی چوٹ پر لگانے کے لیے سونگ کو ایک بینڈج بھی دیتا ہے تو سونگ بھی اس بینڈج کو لگانے کے بعد اس کے اوپر پرفیوم مارتی ہے جو کہیں نہ کہیں اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بھی پارک کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی ہے اس کے بعد کے انٹروجیشن سے پارک کو پتا چلتا ہے کہ پچھلے سال لگ بگ 35 چائنیز ایمیگرینٹ کو کورین بارڈر پر پکڑا گیا جن میں سے سونگ بھی ایک تھی لیکن سونگ کے علاوہ باقی سارے لوگ کو چائنہ واپس بھیج دیا گیا پارک اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے تمہیں چائنہ واپس نہیں بھیجا سونگ بتاتی ہے کہ میرے گرینڈ فادر ایک کورین فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے کوریا کی طرف سے جاپان کے خلاف ید لڑا اسی وجہ سے ایمیگریشن آفیسر نے اسے کوریا میں رہنے دیا بھلے ہی وہ چائنہ میں پیدا ہوئی ہو لیکن دل سے خود کو کورین ہی مانتی ہے وہ پارک کو اپنے فون میں ان ساری باتوں کے ثبوت بھی دکھاتی ہے اسی دوران کسی دوسرے کیس کے سلسلے میں ایک گنڈے کا کافی دور تک پیچھا کرنے کے بعد پارک اسے پکڑ کر پیٹنے لگتا ہے اس راستے سے گجرتے ہوئے سونگ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ سوچتی ہے کہ یہ پولیس والا ہمبل ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بہدر بھی ہے اس آدمی سے پوچھتاش کرنے کے بعد جب پارک روم سے باہر آتا ہے تو اس کا جونئر کہتا ہے کہ سونگ اس مرڈر کی پرائیم سسپیکٹ ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ اتنا نرمی سے پیش کیوں آ رہے ہو شاید اس لیے کیونکہ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہے پارک اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں سونگ کے خلاف ابھی تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے سونگ کے اوپر نظر رکھنا اب پارک کی جندگی کا حصہ بن چکا تھا وہ رات بھر گھر کے باہر کی کسی بیلڈنگ سے اس کے اوپر نظر رکھتا اور پھر وہیں کھڑی اپنی کار کے اندر سویا کرتا تھا پھر ایک صبح سونگ اسے وہاں کار میں سوتا ہوا دیکھ لیتی ہے وہ اس کا فوٹو نکالنے کے بعد بڑے ہی پیار سے اسے گڑ ماننگ کہتی ہے پارک اس کی اس عدا سے کچھ اس طرح پرباویت ہوتا ہے کہ وہ پہلی بار اپنے آفیس میں سارے سٹاف کو گڑ ماننگ وش کرتا ہے سونگ بھی یہ بات جانتی ہے کہ پارک چوری چھپے اس پر نظر رکھ رہا ہے اس لیے وہ جان بوجھ کر اسے سنانے کے لیے اپنی پالتو بلی کو کہتی ہے کہ مجھے وہ پولیس والا بہت پسند ہے اس کے جتنا ساف دل والا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا ادھر پارک کی حالت کچھ ایسی ہے کہ وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن تو پوری ایمانداری سے کر رہا ہے لیکن وہ اندر سے ایسا نہیں چاہتا کہ اس کی ہزبنڈ کی موت میں سونگ کی کوئی گلتی نکلے ادھر پارک کا جونیر اسے بتاتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کے لیے سونگ ایک وانٹڈ کرمینل ہے کیونکہ سونگ کے اوپر اپنی گرینڈ مدر کو مارنے کا ایلزام ہے پارک اس بارے میں پوشتاش کرنے کے لیے سونگ کے گھر پر جاتا ہے سونگ بتاتی ہے کہ اس کی گرینڈ مدر ایک ایسی بیماری سے جوج رہی تھی جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس لیے وہ اپنی اس درد بھری جندگی سے نجات پانا چاہتی تھی ایک نرس ہونے کی وجہ سے سونگ کو یہ پتا تھا کہ فینٹانیل کیپسول کی ہیلپ سے یہ کچھ منٹس کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گرینڈ مدر کی وہ اچھا پوری کرنی پڑی اس کے بعد سونگ پارک کو کچھ ایسے لیٹرز دکھاتی ہے جو اس کے ہزبینڈ کے لیے بھیجے گئے تھے ان لیٹرز کو پڑھ کر پتا جلتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے ہزبینڈ کو ایکسپوز کرنے کی دھمکی دی رہا تھا اصل میں سونگ کا ہزبینڈ ایک ایمیگریشن آفیسر تھا جس نے رشوت لے کر کچھ چائنیز لوگوں کو کوریا میں ہی رہنے دیا تو شاید انہی دھمکیوں کی وجہ سے سونگ کے ہزبینڈ نے سوسائٹ کیا ہوگا وہ پارک کو بتاتی ہے کہ آج سے ایک سال پہلے جب وہ چائنہ سے چل کر کوریا بارڈر پہ پہنچی تو اس کے ہزبینڈ نے اسی شرط پر اسے کوریا میں رہنے دیا کہ بدلے میں سونگ کو اس آدمی سے شادی کرنی ہوگی اور اسی لیے اتنا ایس ڈیفرنس ہونے کے بعد بھی سونگ نے اس سے شادی کی اسی دوران پولیس والوں کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے ہزبینڈ نے مرنے سے پہلے اپنے آفیس میں ایک سوسائٹ نوٹ بھی بھیجا تھا تو ان سارے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک آتمہتیا کا معاملہ ہے اس لیے آگے کی انویسٹگیشن کو رکتے ہوئے پولیس اس کیس کو کلوز کر دیتی ہے اس کے بعد پارک سونگ کے گھر جا کر اس کے ہزبینڈ کا سارا سامان اسے لٹا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کیس اب بند ہو چکا ہے یہ کیس تو ختم ہو گیا لیکن پارک اور سونگ اب اچھے دوز بن چکے تھے جاہر ہے کہ سونگ کے مسٹیریوس بیہیوئر کی وجہ سے ہی پارک اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا وہ سونگ کے لیے کورین سٹائل سے چائنیز فوڈ بھی بناتا ہے اور سونگ کو بھی پارک کے نین نہ آنے کی بیماری کے بارے میں پتا چلتا ہے اس لیے وہ پارک کے گھر میں لگے پرانے انسالڈ کیس کے فوٹوز نکال کے جلا دیتی ہے ایسا وہ اس لیے کرتی ہے تاکہ پارک ان سب کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچے اور ساتھ ہی وہ سوتے سمیں پارک کے پاس بیٹھ کر اسے نین آنے کی ایک بہت اچھی ٹیکنک بھی بتاتی ہے جس وجہ سے آج کافی دنوں بعد پارک ایک اچھی نین سو پایا پھر اسی طرح کچھ دنوں تک یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں یہ دونوں اپنے لائف کی کافی ساری باتیں اور سیکرٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا پسند ہے لیکن پھر بھی ان کے بیچ جسمانی رشتے جیسا کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی کچھ دنوں تک ان دونوں کے بیچ سب کچھ کافی اچھا چل رہا تھا پھر ایک دن پارک سونگ سے ملنے کے لیے اس بھڑی عورت کے گھر پر جاتا ہے جس کی سونگ کیئر ٹیکر ہے سونگ ابھی تک یہاں نہیں پہنچی تھی اس لئے وہ اس عورت سے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے وہ عورت اپنے فون پر گانا پلے کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کی مدد کرنے کے لیے پارک اس کا فون چیک کرنے لگتا ہے پارک دیکھتا ہے کہ کافی سارے ایپس یہاں بیک گراؤنڈ میں کھلے ہوئے ہیں اس لئے وہ ایک ایک کر کے انہیں ہٹانے لگتا ہے اور انہیں ہی میں سے ایک ایپ تھی کور کی ہوئے ڈسٹینس کی جس میں وہ شو کر رہا تھا کہ آج سے کچھ دن پہلے اس عورت نے سو کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تیہ کیا ہے جب وہ ڈیٹ چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن سونگ کے ہزبینٹ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس بڑی عورت سے پوچھنے پر پارک کو پتا چلتا ہے کہ بیمار ہونے کی وجہ سے یہ عورت پچھلے چھ مہینوں سے اس گھر سے باہر ہی نہیں نکلی پارک کو یاد آتا ہے کہ سونگ کے پاس بھی ٹھیک ایسا ہی فون ہے یہ عورت اسے بتاتی ہے کہ سونگ نے یہ دونوں فون ایک ساتھی کھر دیتے جس میں سے ایک وہ خودیوز کرتی ہے اور دوسرا اس نے اس عورت کو دے دیا تو فائنلی یہاں پارک کو ساری کہانی سمجھ میں آنے لگتی ہے آگے اسے پتا چلتا ہے کہ اس بیلڈنگ کے فرنٹ سائٹ پر تو کیمرہ لگا ہے لیکن بیک سائٹ پر کوئی کیمرہ نہیں ہے اور یہاں وہ اپنی ایمیجینیشن سے اس ساری کہانی کو سمجھنے لگتا ہے یعنی کہ اس دن صبح کے سمیں سونگ اس عورت کے گھر پر آئی تھی اس نے جلدی سے اپنا فون اس عورت کے فون کے ساتھ بدل لیا تاکہ کل کو انویسٹیگیشن کے سمیں پولیس کو اس کی لوکیشن کے بارے میں پتا نہ لگے پھر وہ پیچھے کے راستے سے کود کر اس بیلڈنگ سے باہر چلی گئی پھر یہاں سے وہ سیدھا اسی جگہ پہنچی جہاں اس کا ہزبینڈ ہائیکنگ کے لیے گیا تھا اس نے اپنے ہزبینڈ سے بستے ہوئے کسی دوسرے راستے سے اس پہاڑ پر چڑھائی کی اور جب اس کا ہزبینڈ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر پوری طرح سے ریلیکس تھا تب ہی وہاں اچانک سے پہنچ کر سونگ نے اسے دھکا دے دیا کنفرمیشن کے لیے پارک بھی اس بڑی عورت کے گھر سے اس پہاڑ کی چوٹی تک آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سیم اتنا ہی ڈسٹینس کور ہوا ہے جتنا پارک نے اس عورت کے فون میں دیکھا تھا یعنی کہ اب یہ بات تو تیہ ہے کہ سونگ نے ہی بڑے شاتر طریقے سے اپنے ہزبینڈ کا مرر کیا یہ سب کچھ جاننے کے بعد پارک کے تو سرپرمانو آسمان ٹوٹ پڑا سونگ کے موہ سے یہ ساری سچائی سننے کے لیے وہ رات کے سمیں اس کے گھر پر جاتا ہے بینہ کسی ٹال مٹول کے سونگ اس کے سامنے اپنے گناہ کو قبول کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا ہزبینڈ اس کے ساتھ کافی مار پیٹ کیا کرتا تھا اور ایک چائنیز ہونے کی وجہ سے وہ پولیس میں اس کی کمپلین بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سونگ کا ہزبینڈ اسے دھمکی دیتا تھا کہ اگر وہ پولیس کے پاس گئی تو وہ دوبارہ اسے چائنہ بجوا دے گا اسی وجہ سے سونگ چپ چاپ اس کے سارے اتیچار سہتی رہی اور پھر ایک دن اس نے اپنے ہزبینڈ کو مارنے کا پرفیکٹ پلان بنایا وہ بتاتی ہے کہ اس کے ہزبینڈ کے لیے وہ دھمکی بھرے لیٹرز اور سوسائیڈ نوٹ یہ دونوں سونگ نہیں لکھے تھے یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ ابھی بھی پارک کی باتوں کو اپنے فون میں ریکارڈ کر رہی تھی تاکہ اگر کل کو پارک اس کیس کو ری اوپن کرے تو وہ ان ریکارڈنگ کی ہلپ سے اسے بلیک میل کر سکے لیکن پارک ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا کیونکہ وہ سونگ کو کافی چاہنی لگا تھا اور یہ ساری سچائی جاننے کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا پارک کو آج ایسا لگ رہا تھا کہ خود کو بچانے کے لیے ہی سونگ اس کے قریب آئی تھی لیکن سونگ اس سے کہتی ہے کہ وہ سچ میں پارک کو چھاتی ہے اس لیے ساری سچائی جاننے کے بعد وہ اس خوبصورت رشتے کو خراب نہ کرے پارک اس سے کہتا ہے کہ تمہارے قلاف صرف ایک ہی ثبوت بچا ہے جو ہے اس بڑی عورت کا فون اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈشٹرائے کر کے سمندر میں فیک دینا لاشٹ میں پارک اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے کام کو ہمیشہ کافی ایمانداری سے کیا لیکن تمہیں چاہنے کی وجہ سے میں ایک ایسی گلتی کر بیٹھا جس کے لیے میں خود کو جندگی بھر معاف نہیں کر پاؤں گا اور اس کے بعد وہ سونگ کے ساتھ اپنے سارے رشتے ختم کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہے یوں ہی دن بیٹھتے رہتے ہیں اور ہمیں یہاں سے ایک سال بعد کا سمیہ دکھا جاتا ہے پارک اپنی وائف کے ساتھ ایک نئے شہر میں شفٹ ہو چکا تھا اور اس کو نین نہ آنے کی بیماری اب پہلے سے بھی زیادہ پڑ چکی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کی بڑی وجہ تھی اس کا ٹوٹا ہوا دل وہیں دوسری طرف ہم سونگ کو کسی آدمی سے پٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اس آدمی کا نام ہے ڈوکی اور یہ سونگ کی پٹائی اس کے نئے ہزبینڈ کی وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ سونگ کا ہزبینڈ ایک فراڈ قسم کا آدمی ہے جس نے ڈوکی کو بے فکوب بنا کر اس کے کافی سارے پیسے لوٹ لیے ڈوکی سونگ سے کہتا ہے کہ پیسے کی تنگی کی وجہ سے وہ اپنی ماں کا علاج نہیں کروا پا رہا اس لئے اگر اس کی ماں کو کچھ بھی ہوا تو وہ سونگ کے ہزبینڈ کو ختم کر دے گا اس کے کچھ دنوں بعد سونگ اپنے نئے ہزبینڈ ہوشن کے ساتھ اسی شہر میں شفٹ ہو جاتی ہے جہاں پارک اپنی وائف کے ساتھ میں رہتا ہے جاہر ہے کہ سونگ کو پارک کی لوکیشن کے بارے میں پتا تھا اس لئے وہ جان بوجھ کر اسی شہر میں آئی ہے پھر ایک دن جب پارک اپنی وائف کے ساتھ مارکٹ میں کچھ خریداری کر رہا تھا تو سونگ بھی اپنے ہزبینڈ کے ساتھ وہاں سے گجرتے ہوئے ان دونوں سے ملتی ہے پارک اسے یوں اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر کافی اچم بھی تھا لیکن وہ من ہی من تھوڑا خوش بھی تھا کیونکہ وہ آج بھی سونگ کو چاہتا ہے تھوڑی بہت دیر بات چیت کرنے کے بعد ان چاروں میں ہلکی فلکی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا نمبر بھی ایکچینج کرتے ہیں پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیر رات سونگ کا ہزبینڈ پارک کی وائف کے نمبر پر کال کر رہا ہے لیکن بزی ہونے کی وجہ سے وہ اس کال کو ریسیب نہیں کر پاتی اور پھر اگلے دن پارک کو پتا چلتا ہے کہ شہر میں ایک مردر ہوا ہے پارک وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ مرنے والا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ سونگ کا نیا ہزبینڈ خوش ہی نہیں تھا یہ دیکھنے کے بعد پارک کا دماغ پوری طرح سے گھوم جاتا ہے اور اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ جرور سونگ نہیں کیا ہوگا سونگ کو پولیس ٹیشن میں بلا کر پارک اس سے اپنا گناہ قبول کرنے کو کہتا ہے لیکن سونگ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے پاس تو اپنے ہزبینڈ کو مارنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی پولیس آگے کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کرتی ہے اس دوران ان کی ملاقات ایک کپل سے ہوتی ہے اس کپل نے ایک فوٹو کلک کی تھی جس میں سونگ سمندر میں کچھ فیکتے ہوئے نظر آتی ہے اس بارے میں پوچھتاچ کرنے کے لیے پارک اس کے گھر پر جاتا ہے سونگ اسے بتاتی ہے کہ کل صبح جب وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو سومنگ پول کے ایک کنارے پر اس کے ہزبینڈ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس پول کا پورا پانی لال ہو چکا تھا سونگ کو پتا تھا کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن پارک ہی کرے گا اس لئے اس نے پول کا پورا پانی نکال کر خون کے دھبوں کو ساف کر دیا کیونکہ ایک سال پہلے پارک نے سونگ کو بتایا تھا کہ اسے خون سے فوبی آئے وہ پارک کو اس مردر سے جڑی ساری جانکاری دیتی ہے لیکن یہ بات ایکسپٹ نہیں کرتی کہ یہ خون اس نے کیا ہے اس کے بعد پارک اس کا لائیڈ ڈیٹیکٹیف ٹیسٹ کرواتا ہے جس میں وہ پوری طرح سے نردوش ثابت ہوتی ہے اسی بیچ پولیس کو پتا چلتا ہے کہ دوکی کے ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس نے ہوشن کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی ماں کو کچھ بھی ہوا تو وہ ہوشن کو مار دے گا پولیس والے دوکی کو حراست میں لے کر اس سے پوچھتاچ کرنا شروع کرتے ہیں دوکی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ یہ مردر اس نے کیا ہے لیکن پولیس والے یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس ہوشن کو مارنے کی ایک بڑی وجہ تھی پولیس والوں کے ہاتھ ابھی تک ہوشن کا فون نہیں لگا تھا تو پارک سمجھ جاتا ہے کہ جرور سونگ نہیں اسے سمندر میں فیکا ہوگا اس لیے وہ اس فون کو نکلوانے کے لیے کچھ ڈائیورز کو کام پر لگاتا ہے پھر رات کے سمیں سونگ پارک کو کال کر کے کسی ماؤنٹین پر ملنے کے لیے بلاتی ہے وہ پارک کو اپنے گرینڈ فادر کی استیاں دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ دو سال پہلے مجھے اسی کی وجہ سے چائنہ سے کوریا نہ بڑا میرے گرینڈ فادر چاہتے تھے کہ ان کی استیوں کو کوریا کے اسی ماؤنٹین پر وسرجت کیا جائے کیونکہ چائنہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنا کافی سارا سمیں اسی ماؤنٹین پر بتایا تھا لیکن ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے میں ان استیوں کا وسرجت نہیں کر سکتی اس لیے میرے بدلے میں یہ کام صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کو میں پیار کرتی ہوں بھلے ہی کسی مجبوری کی وجہ سے میں نے دو شادیاں کی ہوں لیکن پیار میں نے صرف تم سے ہی کیا ہے پارک بھی منی مند سونگ کو چاہتا ہے اس لیے وہ اس کے کہہ انسار ان استھیوں کا وسرجن کر دیتا ہے اس کے بعد سونگ پارک کو ایک سال پہلے ہوئے اس مرڈر کا آخری ثبوت یعنی کہ وہ فون دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم چاہو تو اس کیس کو ری اوپن کر کے مجھے سجا دلوا سکتے ہو وہ کہتی ہے کہ اس شہر میں میں صرف اسی لیے آئی تھی تاکہ تمہارے دل پر رکھے اس بوجھ کو میں ہٹا سکوں اور یہاں پہلی بار یہ دونوں اپنے بیچ کی ججک کو ختم کر کے کچھ زیادہ ہی قریب آ جاتے ہیں دو دن بعد پولیس والوں کو سونگ کے ہزبینڈ کا فون سمندر سے مل جاتا ہے جب پارک اس کے ڈیٹا کو چیک کرتا ہے تو پوری طرح سے حیران دہ جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ سونگ کے ہزبینڈ کو پارک اور اس کے ایک سال پرانے رشتے کے بارے میں پتا چل چکا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ پارک نے جان بوجھ کر سونگ کو سجا ہونے سے بچا لیا وہ سونگ کو اس بات کی دھمکی دیا کرتا تھا کہ پارک کی وائف کو ان دونوں کے رشتے کے بارے میں بتا دے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کے بیچ بات چیت کی ساری ریکارڈنگز وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دے گا یہی وجہ تھے کہ مرنے سے ایک رات پہلے ہوشن نے پارک کی وائف کو کال کیا تھا اس کے بعد ڈوکی سے پوچھتاش کر کے پارک کو پتا چلتا ہے کہ جس دن اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن سونگ اس سے ہسپیٹل میں ملنے کے لیے آئی تھی اور باتوں باتوں میں ہی سونگ نے ڈوکی کو اپنے نئے شہر کے گھر کا ایڈرز بھی دیا تھا اور اس کے بعد اس نے کچھ سمیں ڈوکی کی مدر کے ساتھ ہی بتایا تو یہاں پر فائنلی پارک کو ساری کہانی سمجھ میں آنے لگتی ہے وہ سونگ کو کال کر کے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا سونگ کہتی ہے کہ میں تمہیں بدنام ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی اسی لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا تو بات دراصل یہ ہے کہ اس بار سونگ نے اپنے ہزبینڈ کو نہیں مارا لیکن اس نے ڈوکی کے ہاں تو اپنے ہزبینڈ کو مروا دیا سونگ یہ بات جانتی تھی کہ اگر ڈوکی کی مدر کو کچھ ہوا تو ڈوکی اس کے ہزبینڈ کو مار دے گا اس لیے جب وہ اس کی مدر سے ملنے کے لیے ہوسپیڈل گئی تو اس نے محسوس کیا کہ ڈوکی کی مدر اپنی درد بھری جندگی سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہے اور اسی لیے سونگ نے ان کو اکیلے میں فینٹانیل کیپسل کھلا کر مار دیا اس نے یہ سب کچھ اتنی صفائی سے کیا تھا تو ڈوکی کو بلکل بھی پتا نہیں لگا اور اس کے بعد ڈوکی نے بدلہ لینے کے لیے سونگ نے پہلے کبھی پارک کو بتایا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی موت سمدر میں ڈوپ کرو اور اسی لیے وہ سمدر کے کنارے پہنچ چکی تھی پارک بھی اس کی لوکیشن کو ٹریک کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن پارک کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ پانی کے پاس ایک بڑھا سا گڑھا کھوٹ کر اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں سمدر کا پانی بڑھتے ہوئے اس گڑھے کے اندر بھرنے لگتا ہے پارک بھی اب یہاں پہنچ چکا تھا لیکن اسے سونگ کہیں بھی نظر نہیں آتی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گڑھا پوری طرح سے پانی سے بھر جاتا ہے یعنی کہ سونگ اب مر چکی تھی اور اس بار پارک اسے بچانے میں ناکامیاب رہا وہ کسی پاگل دیوانی کی طرح سونگ کا نام پکارتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن اب سونگ اس سے اتنا دور جا چکی تھی کہ شاید ہی پارک کبھی اسے مل پائے اور اسی ایموشنل اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہاں پر سماپت ہوتی ہے